اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ برپاشی یعنی الیکٹرالیسز کا استعمال کر کے تامبے یعنی کوپر کو کس طرح سافت کیا جاتا ہے تامبی کی دھات یا میٹل کو اس کی کچھ دھات یعنی اور سے پگھلا کر کشید کیا یا نکالا یعنی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ اتنا خالص نہیں ہوتا کہ بجلی کے موسل یعنی الیکٹریکل کنڈکٹر کے طور پر استعمال ہو سکے اور نتیجے کے طور پر اس کو الیکٹرالیسز کے ذریعے خالص بناتے ہیں الیکٹرالیسز تبدیلیاں لانے کے لیے برکی توانائی یعنی الیکٹریکل انرجی کا استعمال کرتی ہے جہاں برپاش یعنی الیکٹرالیٹ جو کہ کوپر سلفیٹ کا محلول ہے خالص تامبے کی ایک شیٹ اور ایک تامبے کی ملاوٹ والی شیٹ سے ملا ہوا ہوتا ہے سرکٹ میں برکی راسرو یعنی ڈائریکٹ کرنٹ کے بہاو سے یہ عمل شروع ہوتا ہے جو کہ توانائی سے بھرپور عمل ہے منفیرہ یعنی کہ کیتھوڑ اور مسبیرہ یعنی کہ اینوڈ خالص کوپر شیٹ کیتھوڑ پر رکھی جاتی ہے اور ناخالص کوپر شیٹ اینوڈ پر رکھی جاتی ہے تو آپ کے خیال میں کون سے آئینز کوپر سلفیٹ کے الیکٹرالیٹ میں موجود ہوں گے جواب یہ ہے کہ کوپر ٹو پلاس آئینز سلفیٹ کے آئینز کے ساتھ الیکٹرالیٹ میں موجود ہوں گے اور کوپر ٹو پلاس آئینز اینوڈ اور کیتھوڑ کے درمیان حرکت کریں گے جس کی وجہ سے تقصید یعنی آکسیڈیشن اور تقصیر یعنی ریڈکشن کامل ہوگا کیتھوڈ کاؤپر پر دو آئینز بطور کاؤپر جمع ہوں گے جیسا کہ مساوات یعنی ایکویشن میں دکھایا گیا ہے اچھا جب ایسا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پٹی یا سٹرپ کے سائز پر کیا حصر ہوگا ویڈیو کو روکیں اور اس بارے میں سوچیں اور جب تیار ہوں تو ویڈیو کو چلا دیں تو جواب یہ ہے کہ کیتھوڈ کی پٹی بڑی ہو جائے گی کیونکہ کیتھوڈ پر خالص تامبے کی دھات جمع ہوتی ہے کیا آپ نے صحیح جواب سوچا تھا؟ اینوڈ پر تامبے کی دھات محلول میں بطور کاؤپر ٹو آئینز شامل ہو جائے گی جیسا کہ ایکویشن میں دکھایا گیا ہے جب کاؤپر آئین کیتھوڈ پر جمع ہوتے ہیں تو اینوڈ پر سے ایک اور کوپر آئین محلول میں شامل ہو جاتا ہے محلول کا ارتکاز یعنی کانسنٹریشن ایک جیسا رہتا ہے آپ کے خیال میں اینوڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اینوڈ پر کوپر کی پٹی ناخالص ہے ویڈیو کو تھوڑے در روکیں اور جب آپ جواب سوچ لیں تو ویڈیو کو چلا دیں ہوگا یہ کہ اینوڈ آہستہ آہستہ غائب ہو جائے گا اور تاملی برتن یا ریاکشن ویسل کے نچلے حصے میں رسوب رہ جائے گا یہاں ایک چیلنج ہے آپ کے خیال میں سنتوں کو اینوڈ کا رسوب فوراں کیوں نہیں پھینکنا چاہیے؟ یاد رکھیں کہ اینوڈ پر کوپر کی پٹی ناخالص ہے دوبارہ سے ویڈیو کو روکیں اور جب جواب سوچ لیں تو چلا دیں کوئی بھی دھات جو الیکٹرو کیمیکل سیریز میں تاملی سے نیچے ہو اگر وہ ناخالص اینوڈ پر ہو تو وہ آئینز کی صورت میں محلول میں شامل نہیں ہو سکتی یہ دھات ہی کی طرح قائم رہتی ہے اور سل کی تہہ میں اینوڈ کے رسوب کی طرح گرتی ہے کش دھات سے بچنے والے کسی غیر تاملی یا انری ایکٹیو مواد کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اینوڈ کا رسوب شاید کسی قیمتی دھات پر مشتمل ہو جیسے کہ سونا اور چاندی الیکٹرو کیمیکل سیریز میں کوپر سے اوپر والی دھاتیں جیسے کہ زنک اینوڈ پر آئینز بنائیں گی اور محلول میں حل ہو جائیں گی اگر زنک کے آئینز کا ارتکاز بہت زیادہ بڑھ جائے تو کوپر سلفیٹ کے محلول کو تبدیل کرنا پڑے گا آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ تاملے کو الیکٹرالیسز کی ذریعے خالص بنایا جاتا ہے چونکہ شدید دوانائی سے بھرپور عمل ہے الیکٹرولائٹ پر مشتمل سل میں سے ڈائرک کرنٹ گزارا جاتا ہے ایک ناخالص تاملے کی پٹی اینوڈ پر ہوتی ہے اور ایک خالص پٹی کی دھوڈ پر آکسیڈیشن اور ریڈکشن کے عمل کے ذریعے کوپر الیکٹرولائٹ میں خالص تاملے کی پٹی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس پٹی کا سائز بڑھ جاتا ہے جبکہ ناخالص پٹی غائب ہو جاتی ہے اور اینوڈ کا رسوب رہ جاتا ہے موسیقی